یہ ہے محمد بلال جو چونتس بچوں کی کفالت کرتے ہیں اور ہر طرح سے ان بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور ان بچوں کو بڑے سکولز میں تعلیم بھی دلوا رہے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے ماں باپ اور وہ بیچارے بھیک مانگنے پہ یا چائل لیور پہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہم ان کو بھی لیں گے بلال بھائی آپ چونتس بچوں کی کفالت کرتے ہیں یہ بچے آئے کہاں سے ہم عرصہ تین سال سے اس اپنے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو پنجاب کے مختلف شہروں سے ہمارے پاس بچے ہیں لاہور سے بھی ہیں اور لاہور کے مختلف پنجاب کے مختلف شہروں سے ہیں حافظہ بات سے ہیں ننکانہ سے ہیں چھانگا مانگا سے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر ایریے کو کور کریں جہاں سے ہمیں بچہ ملتا ہے ہم وہاں سے بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت بیالیس لاکھ بچے یتیم ہیں اور یہ یتیم بچے صرف لاہور میں نہیں ہیں یہ پورے پاکستان کی رپورٹ ہے تو ہم انشاءاللہ سب کرنا چاہتے ہیں اور پورے پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں تو جہاں سے ہمیں بچہ ملتا ہے ہم وہاں سے جہاں وہ لے لیتے ہیں اس کو یہ آئیڈیا آیا کیسے آئیڈیا تو انسان کے اندر کچھ فطری چیزیں ہوتی ہیں اور مجھے الحمدللہ شروع سے یہ شوق تھا کہ انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے انسانیت کے خدمت کے لیے کچھ کرنا ہے اور پھر جب یہ سلسلہ شروع کرنا چاہا ہے ایڈوکیشن کا تو اس میں پھر یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ایسے یتیم بچوں کی جو ہے وہ کفالت کی جائے ان کی ایڈوکیشن پر کام کیا جائے جن کو معاشرے میں کوئی دیکھتا نہیں ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے ان کا کوئی بنتا نہیں اپنے بلڈ جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں تو کوشش یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ ایسے بچوں پر کام کریں اور الحمدللہ ہم نے دو بچوں سے یہ کام اپنا شروع کیا تھا اور آج جو ہے وہ دھائی پونے تین سال کے عرصے میں ہمارے پاس اس وقت چونتیس بچے ہیں تو ہم انشاءاللہ ہمارے ایڈمیشنز اوپن ہیں ہم اس کے بعد گل سیکشن پر جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک بڑا ادارہ بنانے جا رہے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ پانچ سو بچے اور پانچ سو بچی کے لیے انشاءاللہ اکام اوڈیشن دیں گے بچ سے ہمیں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں چونتیس بچوں کو لوک آفٹر کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ کتنا سٹاف رکھا ہے ہمارے پاس پندرہ بندوں کا سٹاف ہے منجمنٹ سے لے کے ان کی ٹیچرز ہیں شیف ہیں آیا ہیں ان کے کاری صاحب ہیں سکول وین کے لیے درائیور ہیں تو مارشل آرٹس ہم کھرواتے ہیں مارشل آرٹس کے انسٹرکٹر ہیں تو الحمدللہ اس کو جو ہے وہ جو ہماری ورکنگ ٹیم ہے وہ پندرہ بندوں کی ہے پندرہ بندوں کے سٹاف میں بچوں کے اوپر کوئی مانیٹرنگ سسٹم بھی آپ نے لگایا ہوئے کہ آپ کو پتا چل جائے بچہ کون سا کب کہاں پر کیا ایکٹیوٹی کر رہا ہے الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ سکیجول ہے ایک بچوں کا شروع سے جو ہے وہ ہم صبح ان کے اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کا پورا سکیجول بنا ہوئے صبح بچے ساڑھے تین چار بجے اٹھتے ہیں اس کے بعد ان کا جو ہے وہ شاور ٹائم ہے شاور ٹائم کے بعد نماز ہے نماز کے بعد ان کی قرآن کلاس ہے قرآن کلاس کے بعد ان کا بریکفاسٹ ہے بریکفاسٹ کے بعد سکول کی تیاری ہے اور پھر سکول سے لے جاتے ہیں تو اسی طرح پھر جب واپس آتے ہیں تو اکیڈمک ٹائم ہے پھر ان کی نمازیں ہیں پھر مارشل آرٹس ہے اور پھر جہاں وہ رات سوتے ہیں تو اس ساری چیز کو منیٹر کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارا منیٹنگ سسٹم ہے ہم نے جہاں وہ ہر جگہ پہ کیمراز انسٹال کیے ہیں بچوں کی ایک 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 اکٹیوٹی جہاں وہ نوٹ ہوتی ہے سونے میں اٹھنے میں اور پھر خاص طور پر اس چیز کو ہم منیٹر کرتے ہیں کہ جو ظاہری بات ہے ہم یہ سٹاف کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو منیٹنگ سسٹم ہمارا اس لیے ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا فرد کوئی بھی ایسا سٹاف میمبر جو بچوں کے ساتھ مس بیہیو نہ کرے بچوں کو جو ہے وہ یہ بھی ہم خاص طور پر منیٹر کرتے ہیں اور کوئی بچہ بھی جو ہے وہ کسی سٹاف میمبر کے ساتھ مس بیہیو نہ کرے یہ دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو اساتذہ کا ان کو بڑوں کا عدب بھی سکھانا ہے تو یہاں پہ اگر کوئی بچہ غصے میں آیتا ہے یا کوئی بتمیزی کرتا ہے یا کوئی بھی اس لیے کرتا ہے یا مس بیہیو کرتا ہے یہاں پہ کیا ان کو آگے سے ڈانٹا جاتا ہے کوئی فیزیکل ٹورچر کوئی اس لیے کی چیز تو نہیں دی جاتا ہے تھوڑی سی سختی اس طرح سے کرنی پڑتی ہے کہ یہ مس بیہیو نہ کریں یا جو ہے وہ یہ رسپیکٹ سے باہر نہ چاہے جائیں ڈس رسپیکٹ کریں بڑوں کو تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کو سمجھایا بھی جاتا ہے ان کے سیشنز بھی ہوتے ہیں تو الحمدللہ ایسا کوئی ابھی تک واقعہ نہیں آیا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ بچے نے مس بیہیو کیا اور ہمیں جو ہے وہ پنش کرنا پڑے بچہ بلکل زیت پہ عرض ہے کہ میں نے ماما پاس جانا ہے بابا پاس جانا ہے کوئی سیچویشن ہے آپ بچوں کو پوچھئے گا بچے ماما کے پاس جانا چاہتے ہیں پاپا کے پاس جانا ہے پاپا تو خیر ہے ہی نہیں ہے یہ بچوں کو سب کو پتا ہے کہ ہمارے فادس نہیں ہیں تو الحمدللہ ہم نے محول ایسا دیا ہے کہ بچہ کوئی یہ کہتے نہیں ہے کہ میں نے گھر جانا ہے آپ نے مارشل آرٹس کی بات کی بچے مارشل آرٹس کی بھی ٹریننگ لے رہے ہیں کیا اس میں کوئی ٹاپ پر ہوا ہے مارچ دو ہزار تئیس میں الحمدللہ ہمارے بچے جو ہے وہ پنجاب کا ٹرنمنٹ ہوا تھا مارشل آرٹس میں ہمارا بچہ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے سلور میڈل کے ساتھ پورے پنجاب کے ٹرنمنٹ میں سے پورے پنجاب کے ٹرنمنٹ سے تو الحمدللہ بچوں کو ہم مارشل آرٹس کی ٹریننگ دے رہے ہیں اور اب بچے انشاءاللہ آگے کراچی کا ٹرنمنٹ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ یئر تو انشاءاللہ ہمارے بچے ٹرنمنٹ کھلائیں گے جاپان ہمارا جو ہے وہ کھلانے کا ان کو ارادہ ہے جو بچے ہمارے اس میں کمپیٹ کر سکیں گے یہاں پہ جو بچے ہیں وہ آئے کہاں سے کیا آپ نے سڑک سے جو بیگرز ہوتے ہیں وہ ان کو لیا ہے یا پھر اورفنز ہیں کیا ان کا کرائیٹیریا کیا ہے کرائیٹیریا ہمارے پاس اورفنز لازمی ہیں ہم پریفر کرتے ہیں بائی فادر بائی مدر اورفنز کو لیکن اگر بائی فادر بائی مدر دونوں نہیں ہیں تو پھر بائی فادر مست ہے کیونکہ باپ ہی جو ہوتا ہے وہ سرپرست ہوتا ہے باپ سے ہی ان کی جو ہے وہ نسل چلتی ہے تو بائی فادر اورفنز ہمارے پاس لازمی ہے انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ سپیس کم ہے یہ چوبیس مرلے کا گھر ہے ہمارا اس میں جتنے بچے ابھی یہ ہمارے پاس چونتیس بچے ہیں ہمارے پاس چالیس کی گنجائش ہے یہاں پہ تو ہم یہاں پہ اتنے ہی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو بڑا ادارہ بنانے جا رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم یہ ایک پرسنٹیج رکھیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر تین چار چیزیں پیرلل چل رہی ہوتی ہیں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے فادر مدر کی سپریشن ہو جاتی ہے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی لیں گے اور پھر جو رول سائٹ پہ بچے آپ دیکھتے ہیں جو بیگرز ہیں یا جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے ماں باپ اور معاشرے والے ان کو قبول نہیں کرتے ایکسپٹ نہیں کرتے اور وہ بچارے بھیک مانگنے پہ یا چائل لیور پہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی لیں گے اسی کے ساتھ ہم مجھے بتائیں کہ بچوں کی کھانے پینے کی کیا روٹین ہوتا ہے کھانے پینے کی روٹین جو میرے اور آپ کے گھر میں الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں ہائیجینک فوڈ جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں ہائیجینک فوڈ کے ساتھ ان کا صبح بریک فاسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پراتھا انڈا چائے گرمیوں میں جو ہے وہ دہی استعمال کرتے ہیں پھر واپسی پہ ان کا لانچ ٹائم ہوتا ہے کچھن میں فریش کھانا ہم جو ہے وہ تین ٹائم بناتے ہیں لانچ ٹائم ہے اچھا پھر سکول میں جانے کے لیے لانچ باکسز ان کے الگ ہوتے ہیں مطلب آپ چونتیس پچے ہیں سکول جا رہے ہیں تو ناشتے کے بعد ان کے الگ الگ سے جو ہے وہ لانچ باکس بنتے ہیں اور پھر لانچ باکس بھی الحمدللہ دوسرے بچوں کی طرح جیسے اب یہ بچے جاتے ہیں تو ان کی کلاس میں پچیس تیس بچے ہوتے ہیں تو وہ مختلف چیزیں لے کے آتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ اسی طرح کا لانچ باکس کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے فیل کرے کہ اگر میری امہ ہوتی تو مجھے یہ بنا کے دیتی اگر میرا اببہ ہوتے تو مجھے یہ بنا کے دیتے کیا ان کے والدین ان کو ملنے آتے ہیں جی ملنے کے لیے آتے ہیں بلکل ان کی جو مائیں ہیں وہ ملنے کے لیے آتے ہیں اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان کی پندرہ دن بعد ان کے فون کالز ہوتی ہیں فون کالز کا سیشن ہوتا ہے پھر مہینے بعد ان کی ملاقات کا سیشن ہوتا ہے پھر ہم جو ہے وہ تین چار ماہ بعد کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چھٹی دیں یہ گھروں میں جا کے دیکھیں ہم جتنا مرضی یہاں پہ کام کر لیں اور کام کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ جو ہے وہ خراب نہ ہو ہم فیملی سسٹم میں رکھ کے ان کو جو ہے وہ ان کی پروش کرنا چاہتے ہیں فیملی سے یہ بالکل کٹ آف نہ ہو ظاہری بات ہے جب یہ پڑ جائیں گے ہم ان کو گریجویشن تک انشاءاللہ لے کے چلیں گے اس کے بعد جو آگے پڑھنا چاہے گا جہاں تک پڑھنا چاہے گا ہم انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے اپنی تعلیم حاصل کر کے مکمل ہو کے یہاں سے فراغت حاصل کریں تو اپنی فیملی میں جائیں چاہے وہ ان کے چھوٹے بہن بھائی ہوں ان کی مدرز ہوں یا اگر فادر مدر دونی نہیں ہے تو کوئی چاچو مامو کوئی پپی کچھ رشتے داری ان کی موجود ہے تو ہم ان کے ساتھ جہاں وہ ان کا تعلق نہیں توڑنا چاہتے ہیں یہاں پہ رکھنے کا پروسیجور کیا ہے بچوں کو آپ ان کے مطلب کے ان پر کیا کیا پیپر ورک ریکوائیڈ ہے کیا لیگل ڈاکیومنٹس کرنے پر لیگل ڈاکیومنٹیشن جو ہوتی ہے جی سب سے پہلے تو ہوتے ہیں فادر مدرز کے پھر بچے کے جو لیگل ڈاکیومنٹیشن ہے وہ اس میں بے فارم ہے اس کا بس سیٹیفکیٹ ہے پھر ان کے گارڈین کی جو ہے وہ ہم لیتے ہیں سی این ایسی لیتے ہیں گارڈین کا جو بھی گارڈین ہو اور پھر ہمارے جو آفس کا پیپر ورک ہے وہ ہم پورا کرتے ہیں اس میں ہم ایفیڈیوٹ جو ہے وہ لیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ آپ ہم سے کم از کم گریجویشن تک ڈیوانڈ نہیں کر سکتے ہیں ہم نے بچے پہ محنت کرنی ہے بچے پہ کام کرنا ہے بچے کی ایجوکیشن پہ بچے کی ہیلت پہ بچے کی فیزیکل فٹنس پہ کام کرنا ہے تم بچے کو معاشرے میں لے کے آنا ہے ہم نے تو یہ ایسا نہ ہو کہ اچھا جی دو سال بعد چار سال بعد کسی دور کے رشتہ دار کو خیال آئے کہ اچھا ہمارا بچہ بڑا ہو گیا ہم اس کو لے آتے ہیں تو وہ ہماری ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہوگی معاشرے کے لیے انشاءاللہ یہ کام کریں گے اچھا سر ان کی آؤڈور ایکٹیوٹیز کے بارے میں آپ لو کیا کرتے ہیں پلس آپ ان کی فیلٹ ٹپس لے کے جاتے ہیں بلکل جی ہر ویک کیونکہ سرڈے سنڈے آف ہوتا ہے سکول کا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سنڈے جو ہے وہ ہم ان کو باہر پارکس میں لے کے جائیں ان کی آؤڈور ایکٹیوٹیز ہوں تلہور کے الحمدللہ سارے پارکس جو ہے وہ بچوں نے دیکھے ہیں بچے جو ہے وہ روٹین میں وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہر منت جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں تین سے چار بار ان کے یہ سیشن ہوتے ہیں باہر ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے میکڈونلز ہو گیا کہ اپسی ہو گئے یہاں پہ ہم لے کے جاتے ہیں تاکہ بچوں کی یہ بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ چلے کہ باہر اگر ہمیں کھانا کھانے کے لیے جانا ہے تو کس طرح سے جانا ہے اگر آپ کی میں ارگنائزیشن کے بارے میں پوچھوں یہ آل این آل صرف آپ چلا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے اور بھی دوست وغیرہ ہیں پارٹرین سٹارٹ تو ہم نے اپنے جو ہے وہ ممبر سے کیا تھا الواسے والفر سوسائٹی کیوں کہ ریجسٹر ادارہ ہے اور جس کے اس کے جتنے ریجسٹر ممبر ہیں ہم نے سٹارٹ اپنے مطلب وہ فرینڈ سرکل ہی ہے وہاں سے سٹارٹ کیا تھا لیکن جیسے جیسے کام بڑھتا گیا ظاہری بات ہے ایک لیمٹیڈ ریسورسز ہوتے ہر بندے کے اب ہم اس کو ڈونیشن بیسٹ پہ کر رہے ہیں یقینا ہمارے اس میں جو ہے وہ ممبرز بھی خرچ کرتے ہیں اور ہم ڈونیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں اجیسے آپ کوئی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو دیں گے میسیج بالکل جی الواسے والفر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا بچہ جس کی ایج چار سے سات سال ہو اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہو یا فادر مدر دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہو آپ اس کو ہمارے پاس لے کے آئیں انشاءاللہ ہم آپ ہمارا جو ہے وہ بچوں کو ٹیکل کرنے کا طریقہ کار اپنی سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں ہمارے بچوں کا سکیجل وہ بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا آپ آئیں ہمیں ویزٹ کریں اور ایسے بچوں کو ہمارے پاس لے کے آئیں انشاءاللہ ہم ان کی تعلیم و تربیت پہ کام کریں گے اور ان کو انشاءاللہ معاشرے کا ایک اچھا اور کارامت فرد بنائیں گے تو یہ اپیل میری جو ہے وہ ہر پاکستانی اور ہر سننے والے تک جانی چاہیے کہ کوئی ایسا بچہ آپ اپنے دیکھتے ہیں اس کو ضرور ہمارے پاس لے کے آئیں اسی کے ساتھ اپنی میزبند فاطمہ وسیم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گی تب تک اللہ حافظ